بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام نمرود ساری دنیا پر حکومت کرنے والا ایسا بادشاہ تھا جسے اللہ رب العزت نے ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں مروا دیا تاریخ انسانی میں ایسے بہت سے بادشاہ اور حکمران گزرے ہیں جو اپنی دولت اور طاقت کی وجہ سے مغرور ہوئے اور ان کا غرور آخری حد سے بھی گزر گیا اور وہ خود کو خدا سمجھنے لگے اور پھر خدائی کا دعویٰ کرنے لگے اور اس کائنات کے حقیقی رب نے ان جھوٹے خداوں کو ایسا عبرت کا نشان بنایا اور ان کو ایسی کربناک موت دی ایسی بیانک موت کہ ایسی بیانک موت کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے ناظرین دنیا میں کئی بادشاہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا جن میں ایک کا نام نمرود ہے یہ بدبخت شہر بابل کا حکمران تھا اور اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس کا پورا نام نمرود بن کنان بن کوس بن سام بن نوہ تھا ناظرین کرام روح زمین پر ابھی تک چار ایسے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے تقریبا پوری دنیا پر حکومت کی ہے ان چار حکمرانوں میں دو ایسے حکمران تھے جو مسلمان تھے جن میں ایک حضرت سلمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت زلکرنین علیہ السلام تھے اسی طرح باقی دو حکمرانوں میں ایک کا نام بخت نصر تھا ناظرین یہ وہی بدبخت ہے جس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو چالیس سال تک قید میں رکھا تھا بخت حکمران کا نام نمرود تھا روایات میں آیا ہے کہ نمرود کا دور حکومت کافی طویل تھا یہ بہت ظالم اور جابر حکمران تھا اس کے دور حکومت میں بت پرستی عام تھی اس کی ریایہ خدا بزرگ و برتر کی بجائے اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے مٹی کے بتوں کو سجدہ کیا کر زمانہ نمرود میں ہر طرف شرک عام تھا لوگ خدا واحد کو بھول چکے تھے اور ان لوگوں نے بہت سارے بت بنا رکھے تھے اور انہی بتوں کو اپنا مسیحہ مان کر ان کی پوجہ کیا کرتے تھے جب نمرود نے اپنی ریایہ کی حالت کو دیکھا تو اس نے خدای دعویٰ کر دیا اور اپنی ریایہ کو حکم دیا کہ اب اس کو اس کی ریایہ سجدہ کرے گی اور اس کی پوجہ کیا کرے گی پھر ربطالہ نے اس قوم کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی مبوس فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد انسان تھے جو حقیقی خدا کی عبادت کیا کرتے تھے جبکہ باقی ریایہ کفر و شرک کی دلدل میں دھسی ہوئی تھی اور نمرود کو اپنا خدا سمجھ کر اس کی پوجہ کرنے میں لگی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ساری قوم نمرود کو اپنا خدا سمجھ کر اسے سجدہ ریز ہے اور بد پرستی اور کفر و شرک میں مبتلا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو خدا واحد کا پیغام سنایا اور ان کو بتایا کہ تمہارا خدا یہ بت یا نمرود نہیں بلکہ وہ واحد و یکتہ تمہارا خدا ہے کہ جس نے یہ ساری کائنات تخلیق کی ہے اور ان کو اس خدا واحد کی عبادت کے لئے فرمایا مگر اس قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اسی طرح بت پرستی کرتی رہی پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے ان کے بت خانے میں چلے گئے اور سارے بت ہتھوڑے سے ایک ایک کر کے توڑ دئیے اور آخر میں ہتھوڑا سب سے بڑے بت کے ساتھ کھڑا کر دیا جب وہ لوگ بت خانے میں آئے تو وہ لوگ یہ منظر دیکھ کر بہت غصے میں آگئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگے یہ کیسے ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ سب کچھ اس بڑے بت نے کیا ہے دیکھو ہتھوڑا ابھی تک اسی کے پاس ہے ساری قوم غصے میں تھی وہ سب یہ جانتے تھے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کیونکہ وہ واحد شخص ہیں جو ان بتوں کو نہیں مانتے بلکہ وہ خدا واحد کے پیروکار ہیں اور ساری قوم کو بھی اسی کا پیرو بنانا چاہتے ہیں غصے میں آ کر اس قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے زدو کوپ کیا اور پھر انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگے آخر میں وہ ساری قوم اپنے بادشاہ نمرود کے دربار میں آگئی اور نمرود کو سارا قصہ سنایا اور کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابراہیم کو قتل کر دیا جائے اس پر نمرود نے حکم جاری کیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے اور اس میں ابراہیم کو ڈال دیا جائے پھر نمرود کے حکم کے مطابق جنگل سے کئی دن تک لکڑیاں ایک جگہ اکٹھی ہوتی رہیں اور پھر ایک دن آگ جلائی گئی جس کی تپیش سے ہر جاندار کی جان جاتی تھی اور پھر اسی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا وہ آگ حکم خداوندی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تھنڈی ہو گئی تھی اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی بیکا نہ کیا اس طرح اس قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی دن تک اسی آگ میں ڈالے رکھا اور آگ میں مزید لکڑیاں ڈالتے رہے تاکہ آگ کم نہ ہو جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب تک آگ میں رہا مجھ پر میرے رب کی مہربانیاں جاری رہیں اور اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہا اور آگ میں ایسا سکون تھا کہ اس سے پہلے ساری زندگی میں ایسے سکون کا لمحہ مجسر نہ آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر نکالے گئے تو نمرود کے پیروکار یہ ماجرہ دیکھ کر دنگ رہے گئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن تک اس آگ میں صحیح سلامت رہے اور اب اپنے پیروں پر بڑے سکون کے ساتھ چل کر باہر آ رہے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے نمرود کے پیروکاروں پر کوئی غصہ نہ کیا بلکہ انہیں دوبارہ حق کی دعوت دی اور فرمایا کہ بد پرستی اور کفر و شرک کو چھوڑ کر خدا واحد کی عبادت کرو اور اسی کے راستے پر چلو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بھی راہ راست پر آنے کی تلقین فرمائی اور رب تعالیٰ کا حکم سنایا کہ وہ واحد و یقتہ ہے وہی عالمین کا رب ہے یہ کائنات اسی کی تخلیق ہے اور ہم سب اسی کے بنائے ہوئے بندے ہیں ہمیں اسی کی عبادت کرنا ہے اور صرف اسی کو اپنا رب تسلیم کرنا ہے باقی بد پرستی کفر اور شرک ہے اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے مگر نمرود نے آپ علیہ السلام کی ایک نامانی بلکہ آپ علیہ السلام کے سامنے خدای کا دعویٰ کر دیا اور آپ علیہ السلام کو مناظرے کا چیلنگ دیتے ہوئے کہا کہ اے ابراہیم تم بتاؤ تمہارا خدا کون ہے اور کیا کر سکتا ہے اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میرا رب واحد و یکتہ ہے اسی نے یہ کائنات تخلیق کی ہے وہی زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے یہ سننا تھا کہ نمرود مسکرانے لگا اور کہا کہ تمہارا رب پتہ نہیں کب کرے گا مگر میں ابھی یہ کام تمہارے سامنے کیے دیتا ہوں اور پھر نمرود نے ایک ایسے قیدی کو بھلایا کہ جسے موت کی سزا سنائی جا چکی تھی اسے نمرود نے آزاد کر دیا اور کہا دیکھو کہ میں نے زندگی دے دی اور پھر ایک بے گناہ کو اسی وقت قتل کر دیا اور پھر کہا کہ اے ابراہیم تم نے دیکھا کہ میں نے کیسے اس شخص کو موت دے دی اسی طرح نمرود خود کو خدا ثابت کرنے کے لیے باطل دلیلیں دینے لگا اور کفر بکنے لگا کہ اے ابراہیم اب بتا تیرا خدا کون ہے اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو مشرق سے سورج کو تلو کرتا ہے اور پھر اسے چلاتا ہے اور آخر میں اسے مغرب میں غروب کر دیتا ہے پھر اگلے دن وہی سورج مشرق میں پہنچا ہوتا ہے نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر لا جواب ہو گیا اس کا چہرہ اتر گیا اور خاموش کھڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موت اکنے لگا اس طرح نمرود اپنی قوم کے سامنے زلیل و رسوہ ہو گیا اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کئی بار تبلیغ کی اور خدا واحد کی طرف بلاتے رہے مگر نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح کفر و شرق پر ڈٹا رہا نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بار بار تبلیغ سے تنگ آ چکا تھا کہنے لگا کہ اے ابراہیم اگر تمہارا خدا سچا ہے تو اس کو کہو کہ وہ اپنی فوج بھیج کر مجھ سے جنگ کرے میں اس کا مقابلہ کروں گا اور اسے شکست دوں گا نمرود کا اتنا کہنا تھا کہ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر نمرود کی فوج سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہے یہ جب چاہے ہم اپنا لشکر بھیج دیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام نمرود کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر تم سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہے یہ سن کر نمرود کہنے لگا ٹھیک ہے مجھے تین دن کی محلت دی جائے تاکہ میں جنگ کی تیاری کر سکوں اس طرح نمرود کو تین دن کی محلت مل گئی ان تین دنوں میں نمرود نے ساری دنیا سے بڑے بڑے لڑاکا جنگ جووں کو اکٹھا کیا اور ایک بہت بڑی فوج جنگ کے لئے تیار کر لی جب فوج تیار ہو گئی تو نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم ہماری فوج تمہاری خدای فوج کو شکست دینے کے لئے تیار ہے اب اپنے رب کی فوج کو بلاؤ تاکہ وہ ہماری تلواروں کی چمک دیکھ سکے اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت دعا کے لئے ہاتھ کھڑے کر دیئے اور رب تعالیٰ سے التجا کی کہ اے پروردگار اپنی فوج کو بھیج جو نمرود کی فوج کو عبرتناک شکست دے ابھی آپ علیہ السلام دعا ہی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی فوج کو نمرود کی فوج پر مسلط کر دیا مچھروں کی تعداد لاکھوں کرونوں سے بھی زیادہ تھی اتنی زیادہ کہ آسمان سے سورج کی روشنی زمین پر نہیں آ رہی تھی اور ہلکہ اندھیرہ چھا گیا تھا پھر کیا تھا ان مچھروں نے نمرود کی فوج کا خون چوسنا شروع کر دیا جب خون ختم ہو گیا تو ان کا گوشت کھانے لگے آخر میں نمرود کی فوج کی ہڈیاں بچ گئے جب نمرود نے یہ منظر دیکھا تو ڈر کر اپنے محل کی طرف بھاگ کھڑا ہوا اور محل میں اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر چھپ گیا اتنے میں ایک لنگڑا مچھر بھی کمرے میں پہنچ چکا تھا جسے دیکھ کر نمرود اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ان مچھروں نے میری فوج پر حملہ کر دیا ہے اور ایسا حملہ کیا ہے کہ میری فوج ختم ہو کر رہ گئی ہے اتنے میں وہ لنگڑا مچھر حکم خداوندی کی تعمیل کرتے ہوئے نمرود کی ناک کے اندر چلا گیا اور نمرود کے دماغ میں گھج گیا اور نمرود کے دماغ کو کھانے لگا جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو کھانے لگتا تو اس سے نمرود کو اتنا شدید درد ہوتا کہ وہ اپنا سر پٹکنے لگتا یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا پھر نمرود اپنے سر پر جوتے مارنے لگا اس سے نمرود کو کچھ دیر کے لئے آرام مل جاتا لیکن اب اپنے سر پر جوتے مار مار کر اس کے ہاتھ شل ہو چکے تھے پھر اس نے حکم جاری کیا کہ جو شخص بھی دربار میں آئے وہ نمرود کے سر پر جوتے مارے گا ہر جوتے پر اسے کچھ دیر کے لیے سکون مل جاتا اس طرح اللہ رب العزت نے ایک حکیر سی مخلوق کے ذریعے نمرود جیسے بادشاہ کو عبرتناک سزا دے دی کہ کبھی تو نمرود اپنے سر کو فرش پر مارتا تو کبھی دیواروں پر اور کبھی اس کی ریایہ جو اسے سجدہ ریز ہوتی تھی اب اسی نمرود کے سر پر جوتے مار رہی ہے آخر کار نمرود کو اسی مچھر کے ذریعے عبرتناک موت دے کر اللہ تعالیٰ نے نمرود کو عبرت کا نشان بنا دیا ناظرین اکرام اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ واحد و یقتہ ہے وہ عزل سے ہے اور عبد تک رہے گا اس کا کوئی ہمسر نہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر آیا اللہ نے اسے حکیر مخلوقات کے ذریعے زلیل و رسوہ کیا جیسے حضرت دعود علیہ السلام کی قوم بے لگام ہوئی تو اسے بندر بنا دیا ابراہان خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی تو اسے عبابیلوں کے ذریعے عبرت کا نشان بنا دیا اور نمرود نے خدای دعویٰ کیا تو حکیر سے مچھر کے ذریعے اسے رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دیا آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہم پر اپنا فضل و کرم جاری رکھے اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بنائے اور انہی کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ دونوں جہانوں میں آسانیاں ہوں آمین جا رب العالمین ناظرین آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک و شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ